اسلام علیکم آج ہم بنا جا رہے ہیں نلی نیہاری جو بہت ہی فیمپس ہے ہماری پرانے دل کی اور یہ بہت زوگ شوگ سے بنای جاتی ہے تو آج ہم آپ کو بکل ٹریڈیشنل طریقے سے بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس کا ہوم میڈ مسالہ ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمیں کمینٹ کرنا نہ بھولیں یہاں پر ہم نے ایک کلو مٹل لیا ہے جو ہم نے ہڈیوں والا لیا ہے اور یہاں پر ہم نے بہت گوشت لیا ہے جسے نیہاری جو ہے بہت اچھی بنتی ہیں تو نیہاری آپ کو اچھی بنانا ہے تو یہاں پر آپ بھولنے کا گوشت لیں تو یہاں پر ہم اس کو اسٹینر میں لکھ لیا ہے اس کا سارا پانی ہاں پر نکل جانا چاہیے یہاں پر ہوم میڈ مسالہ ہم بنانے جا رہے ہیں تو پہلے ہم گوشت کو بھونے کے لیے لکھ دیتے ہیں جسے جتنے گوشت بھونے گا اتنے دیر میں ہم یہاں پر مسارہ دیا کریں نیہاری کو ہم کھوکر میں بنانے جا رہے ہیں تو یہاں پر ہم ڈالیں گے اس میں ایک کپ ڈالی بہت سے لوگ کو سوال ہوتا ہے کہ نیہاری میں پیاز نہیں جاتی ہے لیکن ہمارے یہ جو پرانے دلی میں پیاز بھی جاتا ہے اس میں دہیں بھی جاتا ہے اور پرانے دلی کے نیہاری جو ہے سب جگہ مشہور ہے پیاز میں نہیں جاتا ہے تو دو میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے جس کو باریک سلائس کر لیا ہے ہم نے تو یہ اس میں ڈال دیں گے پیاز کو یہاں پر ہم گولڈن فرائی کر کے اور نکال لیں گے پیاز کر کے ہم نے نکال لیا ہے اور اس کو ایک پلیٹ میں ہم نے فیلا لیا ہے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تاکی ہی کہ رسپی ہو جائے گیس کا فیم لوگ کر دیا ہے اور کوکر کو اس پر رکھا رہنے دیا ہے دو ٹیوری سپون لیا ہے لسنا درق کا پیسٹ جس کو ہم نے پانی ڈال کر کافی پتلا کر لیا ہے تو ایسا ہی ہمیں چاہیے یہاں پر اس چھیٹا سا ہمیں لگانا ہے اب اس کو یہاں پر ہم بھونیں گے کٹوری میں بھی ایک ٹیوری سپون پانی ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے یہاں پر اس طریقے سے بہت ہی اچھا فیلیور آتا ہے تیل کے انتر جب آپ پتلا کر کے لسنا درق کو ڈالتے ہیں سنا درق ایک منٹ بعد بھون جائے گا جب اچھی طرح سے تیز خلیم پر تو اس میں ڈال دیں گے ہم گوشت گوشت کو اچھی طرح سے بھونیں گے گوشت ہم نے اچھی طرح سے ڈال دیا ہے اب یہاں پر جو ہے ہمیں چیزیں اچھی بنانے کے لیے اس کا بیسی سمجھنا ہوتا ہے یہاں پر گیس کپلے ہم میڈیوم کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھوننے دیں گے لسنا درق کے ساتھ تو نیہاری کا مسالہ ہمارا یہاں پر تنیار ہے ہمیں ایک کلو نیہاری بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے ڈیل کلو کے حساب سے بتایا تھا تو یہ مسالہ ہمارا بچا ہوا ہے اور اس چمت سے ہم نے لیا ہے جو بڑا ٹیبل اسپون ہے تو ساڑھے چاٹ ٹیبل اسپون ہم نے لیا ہے تو وزن سے آپ اس کو مابیں گے تو یہ ہے پچاس گرام تو ایک کلو نیہاری میں آپ پچاس گرام مسالہ یہاں پر لے سپتے ہیں تو اب اس میں ڈال دیں گے ہم نیہاری مسالہ جو ہم نے بنا کر رکھا تھا ہم نے گے میں رکھے ، ایس میں ہم دل دیں گے آدھا کب دہی ڈال دیں گے جو پیاز براون کرتے ہیں تو کہ وہ پیاز ڈال دیں گے اس میں سے تھوڑا تھا پیاز ہم بچا لیں گے اس طریقے سے کدش کر دے ہوئے پیاز کو دل دیں گے اگر پیاز کو دل دیں گے دہی کے دے ہیں تو گیس کا فلم لے کے دیں گے اس کے بعد اس کو مکس کردیں گے جیسے یہ مسالہ مکس ہو جائے گا تو یہاں پر گیس کا فلم تیس کردیں گے تیل سے سپریٹ نہیں ہو جاتا مسالہ جو ہے اچھے سے بھون رہی ہی جاتا کچھ ہی دیر میں مسالہ بھون جائے گا اور اس طریقے سے پھٹا پھٹا مسالہ ہو جائے گا تو یہاں پر ڈال دیں گے ہم پانی تو یہاں پر چار گلاسے پانی ڈال دیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور یہاں پر اس کو کبر کر دیں گے پہلے ہم اس میں ایک سیڈی لگائیں گے میڈیم فلیم پر اور جب اس میں مسال آ جائے گی تو یہاں پر گیس کا فلیم ہم میڈیم ٹو لو کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس میں لگا لیں گے قریب 8 سے 10 سیڈیر تک کہ گوشت اچھے سے گل نہیں جاتا اور ٹائم کے حساب سے آپ اس کو دیکھیں گے تو 20 سے 25 مرٹ ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکا لیں گے گوشت جب تک کہ اچھے سے گل نہیں جاتا جائے اس کو ہم نے بند کر دیا اور کوکر جو ہے تھنڈا ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم آلن تیار کر لیتے ہیں کوکر کو کھولنے سے پہلے تو آدھا کپ ہم نے یہاں پر آٹا لیا ہے نورمال آٹا جو ہم روٹی بناتے ہیں آپ چنے کا آٹا بھی لے سکتے ہیں یہاں پر آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں روست کر لے ترے کے اوپر اور اس کو ڈال لیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو گھول لیں گے ہم بلکل پتلا گھول بنا لینا ہے کوئی بھی اس میں لم نہ ہو کوکر یہاں اپنے پریشر میں تھنڈا ہو چکا ہے تو یہاں پر کھول لیں گے جو یہاں پر تری ہے اس کو نکال لیں گے جو یہاں پر تری ہے اس کو نکال لیں گے گوشت بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ بہت ہی اچھے سے گل چکا ہے دیکھیں یہاں پر گوشت بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب یہاں پر ہم نے پھر سے گیس پون کر دیا ہے لیکن ابھی ہم نے فلم کو لو ہی رکھا ہے اب جو ہم نے آٹے کی سلری بنا کر رکھی تھی وہ اس میں ہم ڈالیں گے لیکن پہلے اس کو ہم اس طریقے سے پھر سے ملائیں گے یہاں پر ہم اسے روک کر ڈالیں گے ہاتھ کو اس ساتھ نہیں ڈالیں گے یہاں پر ہم نے سارا نہیں ڈالا ہے تھوڑا سا روک لیا ہے تو بچہ ہوا جو آٹا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں اس کو چلاتے رہیں تاکہ اس میں گانٹھیں جیسے ہی آپ اس میں آٹا ڈالیں گے ویسے ہی اس کا جو تری ہے تھوڑی بہت جو تھی وہ غائب ہو جاتی ہے تو اس کی تری کو پہلے ہی نکال لیتے ہیں اور جو تری ہم اسے نہاری میں اوپر سے ڈالتے ہیں اسی سے اس کا زائقہ اور اس کا کلر اور رنگت آتی ہے یہاں پر اوپال آنے لگے ہیں تو گیس کا فلم یہاں پر لو کر دیں گے اور لو فلم پر اسے پکنے دیں گے قریب 8 منٹ تاکہ اسے کور کر دیں گے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہے کیونکہ اس میں آٹا ڈال دیا ہے تو اس میں نیچے چھپکنے کا ڈر رہتا ہے تو اس لئے اسے رکھ کر بھولے نہیں بیچ بیچ میں چھپکنے دیا ہے آر لگانے کے بعد 8 منٹ پکنے دیا ہے اور اس کو ہم نے بند کر دیا ہے ڈھاک کر 10 منٹ سے 15 منٹ کے لیے آپ اسے آدھے گھنٹے بھی ڈھاک کر دیں دم میں تو اس کو آپ دم میں رکھیں گے اتنی ہی زیادہ اچھی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو سرو کر دکھا دیں گے موسیقی 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 آپ کو پسند ہو تو آپ ڈالیں نہیں تو آپ اس کو اسکپ کر دیں تو لیجئے ہماری لذیذ نیہاری بنکر بلکل تیار ہے جو ہومیٹ مسالے سے ہم نے بنائی ہے اور بلکل بیسید مسالوں سے آپ اس کو ایک بار بنا لیں گے مسالے کو تو پھر آپ کو بلکل اسی طریقے سے بنانی ہے کیونکہ یہ بہت زبردست بناتی ہے تو یہ ریسپی آپ ضرور کریں آپ کو ریسپی کیسے لگی ہمیں ضرور کر دائیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کریں اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں